اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے نیو انباکسنگ کے ساتھ آج ہم گیمنگ کنسول کی جو ہے انباکسنگ کرنے لگے ہیں پارسل ہمارے پاس موجود ہے اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلڈ پارسل ہے چائنا سے ہم نے یہ پارسل مگوایا اس کے ویرینڈ کیا ہے کیا پرائز ہوگی یہ سارا کچھ جو ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو چلیے جلدی سے ہم اس کو جو ہے وہ پہلے اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس باکس میں سے ہمیں مل کیا رہا ہے لے جی یہ باکس آپ ہمارے پاس دیکھ لیں کہ کون سا ہے جناب گیم اس کے اوپر یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ لائٹ لکھا ہے 2.4 گیگا ہرٹس وائلیس کنٹرول ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ کلاسک گیمز یہاں پہ لکھا ہوا ہے پروپیشنل گیم چیپ کنٹنک ٹی وی دبل راکر کنٹرول ہے یہی چیزیں یہاں پر منشن ہیں 4 پلیئر سیٹ ہے جناب یہ ایک ٹائم میں 4 پلیئرز جہاں ہیں وہ اس کو انجوائی جہاں وہ کر سکتے ہیں سائٹ پر کوئی چیز منشن نہیں ہے جبکہ یہاں پر دیکھیں تو جو آپ کی اسٹیک ہے گیمنگ اسٹیک اس کے فیچرز کے مطالق بتایا گیا ہے کہ کونسی چیز کیا ہوگی کیسے ہوگا اور اگر یہاں پہ یہ آپ چھوٹی سی جو ہے وینڈو دیکھ رہے ہوں گے اس میں بھی جو ہے وہ ڈیٹیل وغیرہ جو ہے بتائی گئے تقریباً اس میں کوئی آٹھ سے نو ایمولیٹرز جو ہیں وہ شامل ہیں جو سی پی یہ وہ جی بی ٹو سی ای ایف سی والا اس میں لگایا گیا چلے ہمیں اسے اوپن کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ میں کون کون سی چیزیں مل رہی ہے آج کل مارکٹ میں بہت سارے گیمنگ کنسول جو ہے وہ موجود ہیں تقریباً دس ہزار سے اوپر ہی ہیں لیکن کلاسک ایمولیٹر جو ہے وہ بہت ہی کم ہے تو ہم آپ کو ون بائی ون دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے اس میں کیا مل رہا ہے یہ گیمنگ اسٹیک ہے جی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور اس میں جو ہے یہاں پر یو ایس بی لگائی گئی ہے یہ جو ہے بیسیکلی یہ آپ کی جو کنٹرولرز ہیں ان کی وائلیس یو ایس بی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے چارجنگ کے لیے کیبل لگانی جو کہ اس کے ساتھ موجود ہوگی جبکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں ٹی ایف کارڈ جو ہے وہ پہلے انسٹال کیا گیا جو ٹی ایف کارڈ اس میں انسٹال کیا گیا ہے وہ سکسٹی فور جی بی کا ٹی ایف کارڈ ہے اور اگر میں اس اوپن کروں تو یہ دیکھیں ایس ڈی ای میں مل جاتے ہیں جس سے ہم اپنی آلیڈی میں جو ہے وہ لگائیں گے تو آپ اسے استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کا یہ بیٹر فیچر ہے پہلے جو اس کا ویریانٹ آتا تھا اس کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ چیز نہیں ہوتی جس کے وجہ سے آپ کی سٹیک جو ہے وہ گرم ہو جاتی تھی ہیٹ ہوتی تھی اور پھر وہ جو ہے خراب ہو جاتی تھی تو یہ اس کا بیٹر ورجن جو ہے وہ انٹریڈیوز کروایا گیا تو میں سٹیک کو جو ہے اپنے سائٹ پر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چار کنٹرول جو ہے وہ اس میں دیا گئے ہیں تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ کنٹرول یہ ہے اس کو بھی میں رکھا ہوں سائٹ پر یہ دوسرا کنٹرول ہے جس کے ساتھ ملا ہے اس کے بعد یہ تیسرا کنٹرول ہے جس کے ساتھ ملا ہے اور یہ اس کے ساتھ چوتھا کنٹرول ہے جو دیا گیا ہے کنٹرول بھی میں آپ کو بعد میں نکال کے دکھاتا ہوں اگر میں اس کی بات کروں کہ اس میں سے میں کیا ملتا ہے تو یہ ایک سمپل سی بکلٹ ہے کہ آپ نے اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اگر میں یہاں دکھا ہوں آپ کو تھوڑا سا کلوز کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے اس میں جو ہے وہ گیم کے امولیٹرز ہیں وہ سارے نیم یہاں پر لکھے ہوئے ہیں آپ نے کیسے اپ ڈاؤن کرنا ہے کیسے سیلیکشن کرنا ہے ساری چیزیں جو اس میں بتائی ہیں تو آپ اسے ریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر باکس میں ہم دیکھتے ہے تو آپ کو ایک یہ کیبل ملتی ہے یہ دیکھیں ایک یو ایس بی ایکسٹرا انہوں نے جو وہ دیئے اور یہ آپ کو ایک ایک سٹینڈرڈ مل رہا ہے اگر آپ اسے لگائیں گے تو آپ اپنے جو آپ کے ٹی وی پورٹ اگر بیک سائٹ پر ڈیپ ہے تو اس کی مطلب سے آپ ایکسٹینڈ کر کے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اسی طرح اگر آپ اپنے جو ڈیوائیس ہے جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ پاور دینا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو یہ کیبل جو ہے وہ درکار ہوگی جس کی مطلب سے آپ اسے اپنے ایلی ڈی میں یا کوئی بھی پاور سوکٹ میں لگا دیں گے اور یہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ پاور دیں گے تو اس کو بھی میں سائٹ پر کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ایک ساتھ انہیں ایک ایکسٹرا جو ہے وہ آپ کو کیبل دی ہے یہ بیسیکلی جو آپ کے سنسر ہوں گے یو ایس بی آپ کی جو ڈیوائیسیز ہیں ریمورٹ کنٹرولز ان کے جو ہے وہ پورٹ چکے اس میں ایک دی گئی ہے یہ چیز یہ دیکھیں یہاں پہ تو میں اسے یہاں سے نکال لوں گا اور اسے نکال کے اس کے اندر میں اس کو کنیک کروں گا ٹھیک ہے اور یہ دونوں چیزیں جہاں وہ یہاں پہ لگا دوں گا تو اب میں چار جہاں وہ کنٹرولر ایٹ ایٹ ایم یوز کر سکتا ہے اگر آپ چاہتے کہ آپ نے دو کنٹرولر یوز کرنے تو آپ اس کا یوز نہ کریں اس کو جس سمپل جہاں وہ اس میں انسرٹ کر دیں اور دو کنٹرولر جہاں وہ آٹومیٹکل اس کے ساتھ جہاں وہ کنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو کنٹرول کیسے جہاں وہ چلانے اس کا بھی طریقہ جہاں میں بتا دی ہے میں نے تو میں اس کو بھی سائٹ پر کر دیتا ہوں کیونکہ باکس میں سے یہ چیزیں ملی اور کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے اب میں بات کرتا ہوں جی کنٹرول کی چاروں کنٹرول اس وقت آپ کو بھی یہ سامنے رکھے وہ نظر آ بھی رہے ہوں گے جو میں نے رکھے ہوئے تو یہ کنٹرولر ہم ذرا باہر نکال لے تو اس کی جارہ فنشنگ وغیرہ چاہے کر لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے کنٹرولر ہے بلکل جو پلی اسٹیشن اس کی کاپی کی گئی ہے کنٹرولر کو ٹھیک ہے یہ فنشنگ آپ دے سکتے سارا آپ کو سارا جو نظر آ بھی رہا ہو گا سوکر ٹھیک ہے اور اس کے یہ سنسر جو کہ چل رہے ہوتے اور اگر میں اس کو اوپن کروں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ٹریپل اے سائز کے دو بیٹریز جو ہیں جو سیل جو ہے وہ انسرٹ کرنے ہیں جس کی مدد سے اس کو پاور ملے گی اور یہ آن ہو جائیں گے تو چار کنٹرولر اگر آپ نے یوز کرنے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو آٹھ جو ہے وہ سیل جو ہے وہ لگانے پڑیں گے تو آٹھ سیل آپ یوز کریں گے تو یہ چاروں کنٹرولر جو آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پرائز کی اس کو ہم آپ کو جو ہے وہ سکرین پر جو ہے وہ لگا کے بھی دکھا دیں گے کہ کس طریقے سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم جناب اس کی پرائز کی مارکٹ میں اس وقت دو کنٹرولر کے ساتھ جو پرائز اس وقت چل رہی ہے مارکٹ میں وہ تقریبا ساڑھے چھ ہزار کے قریب ہے اور اگر آپ چار کنٹرولر کے ساتھ اس کو مگاتے ہیں تو پھر اس کی پرائز جو ہے وہ تقریبا ساڑھے نو ہزار کے قریب ہے صرف دو کنٹرولر کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو کنٹرولر جو ہے یہ اگر آپ الی ایکسپریس پہ دیکھیں گے تو تقریبا ستائیس سو روپے کے دو کنٹرولر جو وہ مل رہے ہیں پڑا وہ تقریبا ساڑھے آٹھ ہزار کا پڑا اس کے علاوہ بینک کے کچھ چارجز ہیں جو ہم نے پے کی ہیں تو آٹھ ہزار پانچ سو تقریبا نیرہ بارڈ اس کے اندر میں یہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ ملا ہے تو یہ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا اس کے فیچرز بتا دیا کنٹرولر اس کے بھی بتا دیا کہ عمومن جو ہے یہ دو کنٹرولر کے ساتھ مل رہا ہے ہم نے فور کنٹرولر کے ساتھ مگایا ہے اور ڈیٹر اپ فروگ جو ہے اور وہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں سکرین کی اوپرے چل کے کس طریقے سے ورگ جو ہے وہ کر رہی ہے تو چلیئے ہم سکرین کی طرف چلتے ہیں پوکے دوستو ہم نے اپنی ڈیوائس کو جو ہے وہ اپنے ایل سیڈی کے ساتھ جو ہے وہ کنٹ کر لیا ہے یہ آپ کے سامنے پہلا مینیو نظر آ رہا ہے میں آپ کو یہ جو ہے جوائسٹک بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں اور اس وقت جوائسٹک کے لائٹ جو ہے وہ آن بھی ہے تو یہ کسی بھی کلر کی ہو سکتی ہے اس میں جیسے یہ ریڈ کلر کی جو ہے وہ اس وقت لائٹ آن ہے اور اگر میں دوسری جوائسٹک دکھاؤں تو اس وقت اس کی لائٹ جو ہے آف ہے تو ہم ایک صحیح کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کو بتا دے کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کرنی ہے سب سے پہلے آپ گئر کنٹرولر کو سمجھ لیں یہ آپ کے سامنے اس وقت گئر کنٹرولر اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لئے آپ کو یہ کیز یوز کرنے جبکہ یہ ہی جوائسٹک بھی کرے گی اسی طریقے سے سیلیکشن میں جو بٹنز استعمال ہوں گے وہ ان کا استعمال ہوگا اگر میں اس طرف سے آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک یہ بٹن آپ کو نظر آرہا ہے ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ اگر میں رائٹ سائٹ سے بار کروں تو یہ آر ون آر ٹو کلائے گا اسی طریقے سے یہ آر ون آر ٹو کلائے گا ان بٹنز کے کام کیا ہے یہ سکرین پہ دیکھیں آپ کو وہ نظر آرہا ہے اگر آپ اس کی سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان بٹنز کی مدد سے کرنا ہے میں آپ کو پریس کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا اوپر سیلیکشن جو ہے وہ ہو رہی ہوگی اسی طریقے سے اگر میں در سے پریس کرتا ہوں تو یہ نیکس پہ چلا جائے گا پہلی سکرین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت تمام کے گیمز ہیں ٹوٹل کلیکشن جو ہے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں اگر میں اس کو ایک دفعہ پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سب سے لاسٹ والے گیم پر چلا گیا جو کہ اس وقت پندرہ آدار شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ہمیں اس گیم سٹک کے اندر جو ہمیں اس وقت کونسول ملا اس میں پندرہ آدار گیمز جو ہیں وہ ملی ہے اگر اسی طریقے سے میں یہ نیکس بٹن پریس کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے تو یہ دیکھیں یہ سرچ پہ چلا گیا ہے کوئی بھی سیلیکشن آپ نے کرنی ہے کوئی گیم آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے جو ہے وہ سیلیکٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کر دوبارہ پریس کرتا ہوں تو ہسٹری ایسی گیمز جو آپ نے کھیلی ہوئی ہو اور وہ ہسٹری میں موجود ہے تو آپ یہاں سے جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر اگر میں پریس کرتا ہوں تو کلیکٹ آ جائے گا یہاں پر وہ گیمز آئیں گی جو آپ کی پسند دیدہ گیم ہوں گی فیوریٹس گیم ہوں گی اگر میں کلاس میں آتا ہوں تو کلاس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نائن ایمولیٹرز جو ہیں وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں میم کا ایمولیٹر ہے پھر ایف سی جو کہ سیگا سے پہلے استعمال ہوتا تھا پھر گیم بوائی ہے گیم بوائی ایڈوانس ہے گیم بوائی کلرز ہے پھر اپنا سیگا ہے پھر ایس ایف سی ہے پھر اس کے بعد پھر ایس ایف اور اٹاری ہے یہ نو ترہ کے گیم ایمولیٹرز جو ہیں آپ ان میں سے اپنی پسند کا گیم جو وہ سلیک کر تو اس کی مطلب سے آپ سلیک کریں گے اب فرص کریں میں کوئی گیم چلانا چاہتا ہوں تو چلانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا بلکل ویسے ہی جیسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ سلیکشن آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پیج اپ جو ہے لیف رائٹ کرنا اور ایک ہی مدد سے یعنی یہ جو ہمیں ہماری جو ہے سٹک کے اوپر ایک کا بٹن نظر آ رہا ہے یہ نیچے آپ دیکھیں ایک کا بٹن ہے اس کو ہم پریس کر کے جو ہے وہ سیلکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لسٹ آگئی ہے ٹھیک ہے اب اگر میں کوئی بھی گیم جو ہے وہ سیلک کرنا چاہتا ہوں تو میں ڈاؤن کی مدد سے سیلکشن جو ہے وہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آگیا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد میں اس سے اے پریس کر دوں گا جس سے یہ لوٹنگ لے گا اور گیم کی سیلکشن جو ہے وہ شروع ہے تو میں اے پریس کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں لیں جی گیم سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اس بٹن کی مدد سے سب سے پہلے اس میں کوئنز وہ ہے وہ ایڈ کروں گا اس بٹن کی مدد سے تو میں کوئنز ایڈ کرتا ہوں دیکھیں کوئنز ایڈ ہو گئے ہیں اب اگر میں نے گیس میں سٹارٹ کرنی ہے تو میں اس بٹن کی مدد سے کروں گا یہ دیکھیں میں نے بٹن پریس کیا گیم جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور اب یہاں سے اپنی مرضی کیا اب گیم جو ہے یہ اے پریس کر کے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ اے پریس کر کے آپ گیم سٹارٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی گیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اب اگر آپ اس سکرین سے واپس باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ نے جس سمپل یہ کرنا ہے کہ یہ دونوں بٹن ان کو کٹھا پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سکرین جو ہے وہ شو ہو گئی ہے اس میں پہلا ریزیوم ہے یعنی واپس آپ گیم کی طرف جا جائیں گے اگر آپ ری سٹارٹ پر کرس کرتے ہیں تو یہ گیم دوبارہ سے شروع ہو جائے گی اگر آپ کسی گیم کو سیف کرنا چاہتے ہیں درمیان میں تو آپ سیف اسٹیٹ کر کے اس کو سیف کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم پر سیف کی بھی گیم کو اگر دوبارہ اگر آپ لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو لوڈ اسٹیٹ سے اس کو لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پر آ کے آپ اس گیم سے واپس باہر آ سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے جس سمپل یہ بٹن ہی پریس کرنا ہے تو میں اے پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا لوڈ لے گا اور واپس مین سکرین پر آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ گیم جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات گیم کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو جناب یہ جو بٹن ہے یہ والا اس کو پریس کرنا پڑے گا تو میں پریس کرتا ہوں دیکھیں جس وقت میں نے بٹن پریس کیا تو میرے پاس یہ مینیو آگے جس میں یہ جو پہلا مینیو ہے یہ لینگویج کا مینیو ہے ٹھیک ہے تو میں یہی پہ رہتے ہوئے یہ اے پریس کروں گا اس میں سے یہ دیکھیں یہ اے پریس کیا ہے تو یہ ساری لینگویج آگئی ہیں اب میں اس کی مدد سے ڈاؤن کرتے ہوئے کسی بھی لینگویج پہ جا کے اس کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں جیسے میں انگلیش ہے تو انگلیش پہ جا کے اے پریس کروں گا یہ اس نے سیلیکشن کر لی ہے اور اب میں اس کے بعد بی پریس کروں گا جب میں بی پریس کروں گا تو یہ واپس اپنی مین سکرین پر آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر میں واپس نکلنا چاہتا ہوں اس سیتوں میں ڈاؤن کرتے ہوئے یہاں پر آکے ایکزیٹ سکرین پر آکے اے پریس کر دوں گا یہ دیکھیں میں واپس اپنی سکرین پر آ گیا ہوں تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی جو گیم اس کو سیلیک کر سکتے ہیں اسے پلے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے ایمولیٹر کو استعمال کرنا تو امید ہے آپ کو ہماری یہ پوری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اپنی سیت کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی